موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لئے اچاری کوفتوں کی ریسپی لے کیا ہی ہوں کوفتوں کی ریسپی میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں اس کو میں نے فریز کرنا سکھایا تھا وہی کوفتوں کو آپ کس طرح یوٹلائز کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا اس میں کہ آپ کو میں دو طریقے بتاؤں گی ایک پہلے میں آپ کو کوفتہ پلاو کی ریسپی دے چکی ہوں وہ بھی آپ ان کوفتوں سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب یہ ایک گریوی کی ریسپی ہے اور ایک اور انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی یہ ہم بیف میں بنا رہے ہیں باقی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے گھر میں موجود چیزوں سے تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مرچوں کا آپ کا حساب رکھنا ہوگا میرے پاس بہت بڑی مرچیں دیتے ہیں میں نے اس حساب سے مسالہ بتایا آپ کے پاس چھوٹی مرچیں ہوں تو آپ اس حساب سے مسالہ سٹف کیجئے گا تو چلتے ہیں انگریڈنس کی طرح جی ناظرین ہم بنا رہے ہیں اچاری گفتہ اور بہت سمپل سے انگریڈنس ہیں اس میں کوئی لمبا چوڑا سار کتاب نہیں ہے ہم نے ایک پیس تیار کیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر اور دو میڈیم سائز کی پیاز لے کے ان کو پیس لیا پیس تیار کر لیا دو ٹیبل سپون لیمن جوز ہے تین ٹی سپون لیسن ادرک ہے ایک کپ تیل ہے اس کے علاوہ مسالہ اچاری مسالہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کا لنک جس کے پیشن باک میں موجود ہے یہ ہم کو چاہیے ہم پہلے دو ٹیبل سپون استعمال کریں گے ضرورت پڑی ہے چک کے دیکھ لیں گے ضرورت پڑی تو ہم اس میں اضافہ کر لیں گے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون ہم ان مرچوں میں بھریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی بڑی مرچیں ملی ہیں اس میں چھوٹی بھی آتی ہیں جو پھیکی مرچیں ہوتی ہیں وہ آلیا تو اس کو ہم لیمن جیوس میں سب سے پہلے یہ کرتے ہیں دیکھیں اس میں دو ٹیبل سپون ہم یہ اچاری مسالہ ڈالیں گے مکس کر لیا اور اب اس کو مکس کر کے ہم یعنی ٹوٹل چار ٹیبل سپون ہم کو چاہیے میرے پاس کیونکہ مرچیں بہت بڑی ہیں تو اس لیے میں ذرا زیادہ لے رہی ہوں آپ کی چھوٹی مرچیں ہوں تو آپ اس حساب سے مسالہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس طرح آپ اس کو چیرہ لگا لیں اگر آپ کی مرچیں چھوٹی ہیں تو مسالہ کم رکھیں میری مرچیں بڑی ہیں میں زیادہ مسالہ بھر ہوں گی اس لیے میں نے زیادہ لیا ہے آپ اپنی مرچوں کے حساب سے یہ میں نے پانچ یہ لیجے ناظرین اس طرح یہ مرچیں ہم نے بڑھ لیا اور یہ ہم اب دم کے ٹائم پر ڈالیں گے چلتے ہیں اب ہم اپنی کوکنگ کی طرف جی ناظرین کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تیل میں نے گرم ہونے کے نہیں رکھ دیا تھا اور یہ گرم ہو چکا ہے اور اپنے پر سے پہلے لیسا ندرک اس میں ڈالیں گے پھر کھوڑا کا سوٹے کریں گے یہ ناظرین ہے یہ دیکھیں کیااز ہماری پکنے لگی تو ہم اس میں کیااز پکنے لگا تو ہم اس میں کیااز سوٹے کریں گے اور اس میں ہم سے زیادہ پکنے لگا ہم اسے ہم سے زیادہ پکنے لگا اس میں سے کافی پانی اڑے گا چھیٹیں بھی اڑیں گے تو اس کو ہم ڈھکیں گے اس کو ہم ڈھکیں گے اس طرح کنارہ کھلا رکھئے گا یہ اس طرح دیکھیں ناظرین کافی حد تک اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے ابھی مزید خوش ہوگا لیکن ہم اس کی ابھی مسالہ شامل کر رہا ہے اچھی طرح جب مسالہ مکس ہو جائے تو ہم سکتے چکھیں گے نمک یا مرچ کی اگر مزید ضرورت ہے تو ہم اس میں اگاپا کر دیں یہ مکس ہو گیا آئل بھی باہر آنے لگا ہے توڑا سا نمک حدود دے گا مرچے بھی پڑھ سکیں اب ہم آج ہلکی کر دیں گے سکیم ریبن ون ٹی سپون نمک خواسا چک پٹا ہوگا اگر آپسا بیتنا چک پٹا کے ہی ای کھاتے تو اس کو مسالے کو یا ٹی ٹی بیل سپون کچھیں ہم طرف چک پٹا سا رنا رہا ہوں اس کی ہم نے ڈو ٹی بل سپون ڈالا اور اس میں میں اس گریری میں جو آدھا کلو کے ملے کوفتیں پنایا ہے جس کی رسپی میرے چینل پر مجھوڑ ہے زندگی پر اپڑھا ڈالو بڑھا چکی ہے فریز کرنے کا طریقہ میں نے اسمیں بکایا تھا اس میں جوہے ہم نے آدھا کلو کے بنایا تھے اور آدھا کلو کے آدھا کلو ہم اس میں جائے گوں اب اسے میڈیم ٹو دھل آج پر ہلکا سا ہونا جائے گا جب مسالہ اچھی طرح ہون جائے گا تو تھرہا ہم اس میں کوکھے ڈالوں گے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح بھون سکا ہے اور اب ہم اس کو کھیلے کو تھوڑا آف کر کے اور اس پر کوشتے ڈالیں گے اب اس کو ہم اس میں پکائیں گے بلکل سلو فائر پر بلکل کیونکہ یہ فریز ہے تو ہم اس کو اس طرح ڈھک کر اور بلکل ہلکی آنچ بھی جو پانی ریلیس ہونا ہے وہ بھی ریلیس ہو جائے گوشت کا آپ کو پتا ہے چپکتا ہے تو پانی ریلیس ہوتا ہے اور جو آئل ہے وہ بھی باہر آ جائے وہ سب چیزیں ہو جائیں گی ہم اسے ہلکی آج پر رکھیں گے یہ دیکھیں نازیم ہم اس کو یہ میلٹ ہونا شروع کیا ہوئی گے دیکھیں اس طرح بہت اتیاز سے اگر آپ کی اس طرح کی جو اس پین ہوتا ہے وہ تھوڑا سا راؤنڈ والا اس طرح کی اگر آپ کا پین ہو تو آپ صرف اس طرح ہلائیں گے یا اس کو رول کریں گے یوں کر کے تو وہ اس میں بھی آپ کے کوفتیں رول ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہلک کی ہاتھ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کوفتیں ٹوٹے نہیں ہیں فریز کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بلکل نہیں ٹوٹتے تو یہ اسی طرح ہم ہلکیاں چاہیے تقریبا دو منٹ گزریں اور اس کے بعد پھر میں اس کو لڑ لگا رہی ہوں اور تقریبا میں نے آپ سے کہا تھا پانچ سات منٹ تو مزید اور تھوڑا ٹائم لے گے گا پانچ منٹ تو یہ اور زیادہ میلٹ ہو کے اور یہ پکن جائیں گے تو ہم اس کا پیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں نازیم کوفتیں ہمارے پک گئے ہیں بلکل اچھے سے اور اس کو ہم ہلکے ہلکے اس طرح رول کر کے بلکل ہلکی آنچیں آنچ ہمیں ہلکی رکھنی ہے تاکہ اس کا پانی ریلیز جو ہو رہا ہے اس کو ہم پکا سکیں یہ پانی ریلیز ہوتا ہے تو آپ کا جو مسالہ یا شوربہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور ابھی ہم نے کہی کہ یہ کوفتیں تو نورمل کوفتیں ہیں اور اچاری مسالہ بنایا ہے تو ابھی ہمارے کوفتوں میں اچاری مسالے کا فلیور آئے گا اور ہمارے جو مسالہ ہے اس میں کوفتوں کا فلیور آئے گا اب تھوڑی سی میں نے آنچ دیس کر دی تھا تاکہ میں اس کو تھوڑا سا دیس پھایا کہ اسی طرح بہت ہلکے ہاتھ سے آپ کوفتیں دن ہو چکے ہیں میں نے تھوڑا سا اور رول کر دیا تھا آپ کے سامنے ہی اب کے بعد ہم اس نے یہ مرچیں جو ہم نے بھر کے رکھتی ہیں یہ ہم شامل کریں گے اس طرح اب ہم اسے ڈھگ دیں گے اور تک بھی بہن 2-3 منٹ بعد اس کو کھول کر اور پھر مرچوں کو ہم تھوڑا سا اور مسالے میں رول کریں یہ دیکھیں نازم میں نے تھوڑی سی مرچیں اپسائی ڈاؤن کی آپ کو دکھانے کے لیے میں نے چھوڑ دی دو مرچیں اس طرح ہلکے بلکل ہمارے کوفتیں کوک ہو چکے ہیں تو میں ہلکی چیز میں گریوی کا کھلیے بلکل تھوڑا سا اس میں بہت گریوی نہیں ہوتی ہے تقریباً میں نے کوارٹر کپ بھی پانی نہیں ڈالا اس میں پاکی اس میں یہ مرچیں پچ ہیں بیسکلی ہمیں اب مرچوں کو ہلکا سا پکانا ہے اور اسی گریوی میں یہ پپی لیں گے دیکھیں کوفتوں کو بہت ڈیلیکٹ لی آپ نے سپون سے ہلانا ہے پاکی یہ ٹوٹیں نہیں ویسے نہیں ٹوٹتے اگر آپ چم مت چلائیں گے زور جو اسے تو ضرور ٹوٹ جائیں گے تو اب یہ پانچ منٹ مزید لیں گے دیکھیں ناظرین کوفتیں ہمارے پک گئے مرچیں بھی ہماری ہو گئی ہیں تقریباً تھوڑا سا اور جتنا یہ آپ کو اپنے پر ڈیپینٹ کرتا ہے ایسے تھوڑا سا کرنچی رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں رکھنا چاہ رہی ہوں تو اتنی دیر میں ہو گئی اگر آپ اسے بہت کچھ گلی بھی چاہتے ہیں تو مزید پانچ منٹ رکھیں اب ہم اس کو لٹ لگا کے چولہ بند کر دیں گے مزید پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے چولہ بند کر کے یعنی ہم ایک طرح سے دم پر رکھیں گے تاکہ اس کی مرچوں کی جو خوشبو ہے وہ سارے ہمارے مسالے میں شامل ہو جائے اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ناظرین مزیدار اچاری کفتہ تیار ہے بہت ایزی وے میں میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فیملی اینڈ فرنس میں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں میں اپنے چینل پہ ایزی ترین ریسیپیز اپلوڈ کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی